یہ سٹوری آپ کی لائف میں بہت کچھ چینج لائی گی یہ سٹوری ہے ایک نوکر کی اور ایک راجہ کی نوکر کو راجہ کی پتنی سے پیار ہو جاتا ہے یہ بات کہیں نہ کہیں سے راجہ کو پتا چل جاتی ہے اس راجہ کا یہ نیم تھا کہ اگر کسی کو کسی سے پیار ہو جاتا ہے تو اسے سجا نہیں دی جائے راجہ نے فیصلہ کیا کہ میں نوکر کے ساتھ لڑائی کروں گا اور جو جیت جاتا ہے وہ پتنی اس کی ہو جائے لڑائی کا دن آتا ہے نوکر بہت گھبرائیا ہوا ہوتا ہے لیکن اس نے آنس تک تلوات نہیں اٹھا اور اسے یہ پتا تھا کہ راجہ تو ایسے کئی عدد کر چکا ہے اور راجہ جیت جائے مگر جب لڑائی ہوتی ہے تو نوکر جیت جاتا ہے اور راجہ مر جاتا ہے لوگ بہت زیادہ حیران ہو جاتے کہ ایسا کیسے ہو گیا لوگ جا کر کے نوکر سے یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے کیسے کر لیا یہ چیز تم نے تو آس تک لڑائی نہیں کی تم نے تلوار نہیں اٹھائی اس کے بعد بھی تم نے راجہ کو مان دی تو نوکر کہتا ہے بس یہی بات مجھے بھی در آ رہی تھی بہت زیادہ پرشان کر رہی تھی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے کو پتا تھا کہ یا تو میں جیت جاؤں گا اور یا تو میں مر جاؤں گا اور میں نے کو پتا تھا میرے کو مرنا تو ہے یہ تو کیوں نہ میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیکھے مرنا دوست اس نے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ دیا اور وہ جیت گیا یہ سٹوری آپ کو یہی سکھا دیا ہماری لائف میں بھی ہم کو یہ پتا ہے کہ ہم کو آج نہیں تو کل تو مرنا ہے سب کو مرنا ہے کوئی عمر ہو کے نہیں آیا تو کیوں نہ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لائف میں کچھ نہیں کر سکتے کوشش تو کرو اور ہنڈرڈ پرسنٹ دے دو یاد رکھنا آپ اگر ہنڈرڈ پرسنٹ محنت کر کے دیتے ہونا تو آپ جیت جاتے ہو اسی نوکر کے طرح تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پیز اسے شیئر سبسکرائب اور لائک ضرور کریں مارک نرمدی